موسیقی وَأَوْفُ الْقَيْلِ اِذَا كِلْتُمْ وَدِنُوا بِالْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمُ یہ دھندہ کرنے والے لوگ یہ ناپ تول میں جو گڑبری کرتے ہیں ان کو متربع کیا گیا ہے لیندین تو لگائی رہتا ہے ہمارا تعلو بادار سے ہے لیندین سے ہے بزنس سے اب ہر وہ بزنس جس کے اندر ایسا لگے کہ کچھ پیسہ پورا لے کر کے تول یا مال کم دیا جا رہا ہے ساری چیزیں تطفیق کے دارے میں آتے ہیں وَأَوْفُ الْقَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْتَ تولو تو پورا تولو ناپو تو پورا ناپو نبی عیقی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں آئے مستدرک اللہ صحیحہ کتاب البوئیو کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر آؤ روایت پڑھ لیتا ہے حدیث حدیث اس طرح محن عبداللہ ابن عمر نضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال لِأَصْحَابِ الْقَيْلِ وَالْوَزْنِ اِنَّكُمْ قَدْ قُلِّتُمْ عَمْرًا فِيهِ حَلَقَةُ الْأُمَّتِ السَّلِفَةِ رواحل حاکم فِي المستدرک کتاب البوئیو حضرت امام حاکم مستدرک اللہ صحیحین کتاب البوئیو کے اندر یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر صلی اللہ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے جو بازار میں سودا کرتے تھے بیشتے تھے ان دکان والوں سے آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسے معاملوں کا والی بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک امت حلق ہو چکی حضرت شوہب علیہ السلام کی قوم پیسے پورا لیتی تھی تول کم دے دی لہذا ایسا دھندہ نہیں کرنا جس میں طرفین میں سے کسی ایک کا نقصان ہو یہ دھندے کا اصول ہے متباہی این میں سے کسی ایک کا نقصان ہو بے حرام ہو جائز نہیں متباہی این میں سے خریدنے والا اور بیچنے والا ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہے بے جائز نہیں درست نہیں تو آپ نے اصحاب القیل والوزن سے جو لوگ بادار میں دھندہ کرنے والے ان سے کہا تم لوگ ایسے کام کر رہے ہو کہ اس معاملے میں ایک امت حلق ہو چکی ہے لہذا قدم پھونک پھونک کر رکھو یعنی بزنس میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے ایک اصول اور ذابطہ بتا دیا گیا بزنس کرنے والا وَعُفُ الْكَيْلِ وَالْمِيدَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا عُسْحَا ہاں تبھی بھول چک ہو جائے تو معافہ اس لئے کہ اللہ آدمی کو اتنی تقلیف دکھتا ہے بزنس کے بعد سکتا ہے یای